بسم اللہ الرحمن الرحیم اقمال جو ہے فتاب کر رہا ہے حمالہ سے اے حمالہ اے فصیل کشور ہندوستان تو کیا حمالیہ زندہ ہے کیا حمالیہ سن رہا ہے کیا حمالیہ تمہاری بات کا جواب دے گا ایک استعارہ ہے اس طرح کی استعارے میں ہمارے کچھ بہت سے جو نات خان اور جو بھی پرانے بزرگ بھی تھے انہوں نے بھی اس طرح سے انداز کر لیا اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے جب اب یہ استعاراتی انداز ہے اس کو اس حوالے سے ہم شرط نہیں کہیں گے ہاں اے یا رسول اللہ میری یہ مدد فرما دیجئے یہ شرط ہے یہ پہلے کہہ چکا ہوں دوبارہ کہنوانے کی ضرورت کیا آپ کو محسوس ہوئی وہ چاہے نبی ہو رسول ہو ولی ہو کوئی ہو ہاں غیب میں جو بھی ہے مدد اللہ سے مانگو اللہ کسی ولی کے ذریعے پوری کرا دے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کی کار خراب ہوئی ہے ٹھیک کر دو جا کے تو مجھے کیا اطراز ہے فرشتے کو بھیج دے اچھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو بھیج دے تو مجھے کیا اطراز ہے میری کارٹ سیکھونی چاہیے چلنی چاہیے اس سے مانگ رہا ہوں وہ کسی کو بھیج دے اچھا کسی کو نہ بھیجے اسے اختیار ہے مغیر کسی کو بھیجے وہ گاڑی جنگی تو ٹھیک ہو جا یہ اس کی پرالوگیٹیو ہے اس کا فیصلہ ہے وہ اس پر چھوڑیے آپ مانگئے صرف اللہ سے پکاری اللہ اللہ یہ کہ آپ مادی اصولوں کے تحت مجھے پانی پر لادو میری فلان چیز جو ہے دورا وہاں سے لادو یہ بلکل مادی چیزیں ہیں سامنے کی چیزیں ہیں فیزیکل لاؤس کے تحت ہے ہم مدد بھی مانتے ہیں ایک دوسرے کے مدد کرتے بھی یہ بلکل اور بات ہے غیب کسی کو مدد کے لئے پکارنا استعانت استدعاء کسی سے استغاثہ ہے دہائی دینا اللہ کسی کو کسی کی دعائی دی برحمت کا استغیث ہے اللہ تیری رحمت کی دعائی دی رہا بس کسی کی دعائی نہیں کسی سے استغاثہ نہیں ہوگا کسی سے نہیں کہا جائے گا آغس نہیں ہاں کس سے کہا جائے گا آغس نہیں یا غیاصر مستغیثی اے وہ جو کہ سب کے دعائی اور فریاد سننے والا ہے میری فریاد رسید فرما پکارو اللہ کو فریاد کرو اس سے استعلا کرو اس سے استمداد کرو اس سے استعانت کرو اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعی کا لازمی تقاضہ ہے اب وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے کرا دے کسی کے کسی انسان کے دل میں الہام کر دے ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی آپ نے اللہ سے مانگی کچھ ذریعہ ایسا ہوا کچھ اصلاح آ رہا ہے آپ کے لئے وہ چیز لے اس کے پرانی دل میں کیسے آگئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار کی تمام انسانوں کے دل حضور نے فرمایا اللہ کے دو امیوں کے ماں بینے جدر چاہتا ہے پھر دیکھا کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ فرما کام جو ہے اس طریقے سے کر دو آپ کے ذریعے پوری ہو جائے گی تو اس لئے پکار نہ صرف اللہ کو ہے دعا استدعاء استمداد استعانت استغاثہ یہ سارے باب استفعال جمع کر لیے یہ سب اللہ کے لئے باقی یہ ہے کہ یہ علامتی یا استعاراتی انداز میں استعمال کر لیا جائے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ درہ دھدر انداز کریں ان کے اوپر بورچے لگا کر اور ان پر فتوے کے تیر اور نشانہ بازی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس سے حاصل کچھ نہیں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے شدت پیدا ہوتی ہے زد پیدا ہوتی ہے ہندھرمی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا اس کا سبب ہے ہمارے ہاں کی وہ کمزوری وہ ہماری جو بھی لاعلمی ہے عربی سے واقف نہیں قرآن جانتے نہیں حدیث جانتے نہیں عام آدمی ہے وہ مولوی کو جانتا ہے کہ یہی جانتا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے وہ جو کچھ کہتا اس کے مطابق کر رہا ہے اب اس کا تو یہ ہے کہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے قرآن اور سنت کے لیے ان کو زیادہ زیادہ عام کیا جائے فتووں سے بچا جائے